فرشت اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی فرائز ارجام دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی کو تشویم آیام کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں سورة العرام آیت 206 قرآن مجید میں چار مقرد فرشتے اندالہ کی بتائے گئے ہیں وہ حضرت جبرایل، حضرت نیکائل، حضرت مصرفیل، حضرت اسرائیل حضرت جبرایل علیہ السلام حضرت جبرایل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سرداؤں ہیں حضرت جبرایل علیہ السلام کے ذمہیں تمام انبیاء اور رسل تک اندالہ کا پہمام یعنی بیدی پہنچا رہے ہیں حضرت جبرایل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرد فرشتے ہیں منابی رہا ہے حضرت میکائل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیانداروں کو رسل پہنچا ہے اور ہرماؤں کے نظام کی تعدابیر کرنے پر مقرر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سورت مکنے ان کے سورت مکنے سے سارا نظام قائنات درہم پرہم ہو جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ جانداروں کی روح قبض کرنا ہے یہ ان کو حدیث میں مرد کو نوٹ پکا گیا ہے شکریہ شکریہ اسلام علیکم میں نے متوکیل پر لیا ہے میں ہم کلاس سیوٹ ایر میں ہماری پرزنٹیشن ٹوپٹ ہے فرشتہ پر ایمان فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مفلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں پر معمود کیا ہے جنہیں یہ سمجان دیتے ہیں اور ان میں کوئی مکتا ہی نہیں لاتے قرآن و حدیث میں چند فرشتوں کا نام دلدل ہے جن میں سے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت ادرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں انہیں قرآن مجید میں روح امید تلکت دیا گیا ہے تمام نبیوں اور رسولوں کے لئے وہی لانا بھی انہیں کا کام تھا حضرت میکائل علیہ السلام، حضرت ادرائیل علیہ السلام کے زمین، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے میں بارش کی تدبیر اور رکھ پہنچانا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دن میں قیامت کے جن سور پینکنا ہے پہلے سور جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہ گئے اس پر نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا اور دوسرے سور پر زندہ اٹھ جائیں گے مردے اٹھ جائیں گے اور میدان حشر کی طرف بڑھیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دن میں روح قبض کرنا ہے قرآن و حدیث میں اگر سیرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے کرامن کاتبین کرامن کاتبین وہ معزز فرشتے ہیں جو ہمارے عامال لیتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے اور یہ ہمارے عامال لیتے ہیں جزاک اللہ اعوذ باللہ نے شیطان اعجیم بسم اللہ الرحمن الرحلی میرے میں سنجھ اور ہم سنجھ بڑھ سنجھ فرشتوں کی تخلیف کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں فرشتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مختلف امور سے انجام دینا ہے اور ان میں سے کچھ درزل ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کی سردار ہے قرآن مجید میں انہیں رول آمین کا لکب دیا گیا ہے تمام نبیوں اور رسولوں تک وہی پہنچانا ہے انہی کی ذریعے سے ہوا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام تک انہی کی ذریعے سے وہی نازل ہوا حضرت میکائل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام بارش کے نظام ہوا کی تدبیر اور لوگوں کو رسکی پرامی پر مقرر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے پر مقرر ہیں ان کے سور پھونکنے سے سارا نظام دنم بھرہ موجودیاں اور ان کے دوسoren سور پھونکنے سے سارے مسلمان اور کافر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے کلامر کاتبین وہ فرشتے ہیں جو ہمارے عمال لکھتے ہیں جو بھی کرتے ہیں یہ فرشتے ہیں لکھتے ہیں شکریہ السلام علیکم مینا مجھے عبداللہ حمال اور میں ہوں کلاس 7ا اور ہمارے پرزیم ٹھیکٹر ٹوپک ہے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور قرآن وجید اور حدیث میں بہت سے فرشتوں کا زگر ملتا ہے اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا دوسرا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سرانجام دینا ہے ہمیں فرشتوں کی مکمل تعداد کو پتہ نہیں ہے لیکن قرآن مجید اور حدیث میں دردزیم کا زکر ہے ان دردزیم میں حضرت جبرائیل حضرت مکائل حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل ہیں اسلام علیکم میرے اس محمد صلی اللہ ایک قائم در کلاس چاہتے ہیں تجھے ماری پریزنیشن ٹاپک ہے فرشتوں پر ایمان فرشتے اللہ کی بنائی ہوئی نوری مخلوق ہے فرشتوں کے بنانے کے دو بڑے مقصد ہیں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور قرآن و حدیث میں فرشتوں کو مختلف کام اللہ نے مختلف کام دیئے اس کا مقصد فرشتوں کے تخمیق کرنے کا دوسرا بڑا مقصد اللہ کے حکم پر ان کے دیئے گئے کام کرنا ہے حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت عبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سربراہ ہے حضرت عبرائیل علیہ السلام کا لقب روح الامین ہے حضرت عبرائیل علیہ السلام تمام امیو اور رسولوں پر وحی نازل کرنے کے کام کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن بھی اینی کے ذریعے سے نام ہوا قرآن مجید میں اکشات ہے بے شب قرآن تمام جہانوں کے رب کا نازل کردہ کیا ہوا ہے اور اسے ایک ایماندار فرشتہ بیر لے کر نازل ہوا ہے حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت عبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بارش پرسانا لوگوں کو رسک پہنچانا اور بھواؤں کے نظام کی تعدابیر کرنے کے کام پر تھے حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت عمرہ حضرت عبرائیل علیہ السلام مرنے کے وقت حضرت عبرائیل علیہ السلام لوگوں کی روم قبض کرتے ہیں حضرت عصہفیل علیہ السلام حضرت عصہفیل علیہ السلام چیامت کے در شورٹ کھونے کا کاؤں ہے جب یہ مشورٹ کھونے کے اخصوصی قائداد کا نظام ڈرم ترک ہو دیگا اس لئے علاوہ قرآن عدد میں کرامت قاتبیل کا بھی عدد ہے یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے عمال لکھ لیتے ہیں اور یہ جاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں قرآن کے دین میں اصلاح ح Radh مجانا ہے بے شک ہم نے تم محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں بہت معذد یہ تمہارے عمال لکھ لیتے ہیں اور یہ جاتے ہیں جو تم کرتے ہو بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نویز عبداللہ گل اینڈ آئیم فرم کلاس سیمت ایک فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان سے مراد دی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے مختلف کام سر انجام لیتے ہیں فرشتوں کی ایک تخلیق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور دوسری تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکم سے اللہ تعالیٰ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتوں سے دعا کریں ان کے ساتھ شرک کریں اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی عبادت کریں اس لیے ہمیں جائے کہ ہم اس شرک سے بچیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں شکریہ